آپ کو کہ کیا کر کر دیئے کار کر دیئے نظر آرہی ہے سڑکوں کو پینچر نہیں لگلے سڑکوں کو پینچر نہیں لگلے ہاسپیٹروں میں کام کوئی نہیں سکولوں میں سب سے بڑی بات ہے سر جی میڈیکل اور تلیم اس پہ کوئی کسی کا کوئی آج تک میں نے دیکھا کہ چھے بجے تک کر اگر کراؤڈ بڑھ رہا ہے تو کرونا تو بڑھنا چاہیے کراؤڈ کم کرنا ہے تو اس کو ٹائم دیں چوبیس کنٹے مارکٹ اور لوگوں کو بولیں کہ جب کراؤڈ دیکھیں مارکٹوں میں نہ جائیں جب مارکٹیں ایزی ہوں تب جائیں یہ اتنے لوگ کام کرتے ہیں دیاری دار پانچ سو چاہر سو دو سو لینے میڈل کلاس طبقہ ہے بلکہ میڈل سے بھی نیچے کہہ لیں تو سر جی ان کی تو روٹی روزی بند کر دی نا انہوں نے خان صاحب نے کہ چھے بجے ساڑھے دا سو رہے ہیں آہ تو ان مجبوری کری ہے روٹی خان صاحب نے کہا رہا کہتا نہیں دینے پنجار روزی بھی دائی ہمارے ہیں کہ کرونا آگے یار اتیاد کرو سب صحیح کہہ رہے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے میں جی آئیڈیا ہے آئیڈیا کیوں نہیں ہے جی یہ جو صبح آٹھ سے چھے بجے تک جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کراؤڈ بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے جو لوگ نو دس بجے شوپی کرنے آنا چاہتے ہیں وہ بھی چھے بجے سے پہلے آتے ہیں تو کراؤڈ تو بڑھ جاتا ہے ہاں جی تو یہ چھے بجے کے بعد کی یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے ان کا کیا لوجک ہے یہ لوجک کی سمجھ نہیں ہے میں آئی تک رائی کہ چھے بجے تک کرونا اگر سٹاپ ہے تو جو لوگ کراؤڈ ہی کم کرنا چاہتے ہیں یہ چھے بجے چھے بجے تک جو کلوز کراتے ہیں مارکٹیں کہ کراؤڈ کم ہو جائے تو لوگ تو آ جاتے ہیں تین بجے سے لے کے چھے بجے تک اتنا کراؤڈ زیادہ ہو جاتا جو نو بجے آٹھ بجے سات بجے جنون جوب سے فارغ ہو کے آنا ہوتا ہے کاموں سے دیاری دار وغیرہ عید کی شاپنگ ہے بچوں کی شاپنگ ہے تو یہ تو چھے بجے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں ٹائم دے بارہ ایک بجے تک رات زیادہ ٹائم دے کہ لوگوں کا کراؤڈ کم کریں کراؤڈ کم کرنے سے کرونا بڑھے کم کام ہوگا تو جب انہوں نے چھے بجے کا ٹائم دے تو سب نے چھے بجے پہلے بہلے گسنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی پولیسی ٹھیک نہیں ہے پولیسی مجھے نہیں پتا یہ ہے تو پتہ نہیں کوئی ہائی لیول سے یا کوئی یودی لابی ہے ہمیں تو اس چیز کا نہیں پتا لیکن اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ چھے بجے تک اگر کراؤڈ بڑھ رہا ہے تو کرونا تو بڑھنا چاہیے نا کراؤڈ کم کرنا ہے تو اس کو ٹائم دیں چوبیس گینٹے مارکٹیں کھولیں اور لوگوں کو بولیں کہ بھئی جب کراؤڈ دیکھیں مارکٹوں میں نہ جائیں جب مارکٹیں ایزی ہوں تب جائیں یہ ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آجائی تا کہ یہ کیا ان کا لوجک کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آئیے یہ بتائیں انتظامیہ نے جیسے اورنج لینڈ ٹرین افتداء کر دیا اس کے بعد اوری لینڈ ٹرین بھاگ رہی ہے سڑکوں پر اس کے بعد سپیڈو بس بھاگ رہی ہے آپ کی میٹرو بس بھاگ رہی ہے سارا کرونا مارکٹوں میں آگیا ہے مارکٹوں میں آگیا سر جی یہ اتنے لوگ کام کرتے ہیں دیاریدار پانچ سو چار سو دو سو لینے والے بجارے میڈل کلاس طبقہ ہے بلکہ میڈل سے بھی نیچے کہہ لیں تو سر جی ان کی تو روٹی روزی بند کر دی نا انہوں نے اب جو لڑکا دسوے تک کام کرتا ہے صبح دسوے سے لے کے اگر وہ ہزار پیا لیتا تو اب اس کو پانچ سو مل رہا ہے اس کی تو روزی کم ہو گئی نا یہ تو سر جی ان کو نقصان ہوا ہے بچوں جو میڈل کلاس طبقہ ہے جو لو کلاس طبقہ ہے ان کو سر جی گھر بیٹھے کیا فرق ہے ان کو کوئی فرق نہیں ہے سر جی پورے ملک میں انتظامیہ ہے کوئی نہیں انتظامیہ کا طریقہ کر کے جب آتے ہیں پولیس والے بند کرا جاتے ہیں پولیس والے اپنا کام کر رہے ہیں رینجر والے اپنا کام کر رہے ہیں ایسی صاحب اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈیوٹی اپنی سارے پروپر کر رہے ہیں جو اوپر سے آڈر ہے ان کو آڈر کو فالو کر رہے ہیں وہ اچھا کان صاحب کہتے ہیں کہ جی میری دھائی سالہ کارکردگی بہت بہتر رہی ہے کارکردگی دیکھ لیں کسی سے سو بندہ کٹھا کر لیں اس میں سے آپ کو مینیج کر لیں کہ جب آپ کو لیں ان میں سے لوگوں کا انٹرویو لیں بتائیں گے آپ کو کہ کیا کارکردگی ہے کارکردگی نظر آ رہی ہے سڑکوں کو پینچر نہیں لگ رہے سڑکوں کو پینچر نہیں لگ لے ہاسپیٹروں میں کام کوئی نہیں نظر آیا سکولوں میں سب سے بڑی بات ہے سر جی میڈیکل اور تلیم اس پہ کسی کا کوئی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہمارے کے بچے ٹاٹ والے سکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہ نیچے ہیں تکڑے کے بچے اگر اوپر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ نیچے آ رہے ہیں جو حالات ہیں وہ شکریہ کی حال نے اللہ کا کرم دعا ہے کی ماملہ چل رہے ہیں مارکیتے ہیں کنہ کو کمالن دے بس بزارہ کر رہے ہیں بزارتے بندے اسٹم کرونا آگے تسی کرونا نو بیج رہے ہو نہیں کرونا نو بیج رہے پیٹ دے خاتر نکلے دیں کی کری ہے بزارتے بندے خان صاحب نے کہا چھے وزن ساڑھے دس ہو رہے ہیں آہ تو ان مجبوریے کی کری ہے روٹی خان صاحب نے کاراہ کے دنی دینے پنجار پیدائی کنے بیج جاندے ہو پہ نکل جاندے ایک درجن دو درجن تین درجن روٹی چل جاندی بس بزارہ کر رہے ہیں صرف اہی کم کرتے ہو جی تر لوگ ڈون چھے وزن ختم چھے وزن تو پہلے بہتر تے سانو نظر نہیں آرہی ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ پریشان ہے روٹی چکر دائیں چاہیے جڑے مارے بندے نہ غریب کیمتے حملی ہونی چاہیے اسی راش ہو جاندہ ہے چھے وزن بات باندھ ہو جاندہ ہے خان صاحب نے کچھ مشرع دیو خان صاحب نے آپ سوچنا چاہیے ملک اور کومدہ سے تو جو کہہ رہے ہیں بہتر کہہ رہے ہیں اپنے متعلق یا نہیں کہے باقی جڑا نورمل طبقہ ہے گا بلکل خریب طبقہ ہے گا کوکی کریں بہتر کہہ